بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم آپ کو گوڑ اور ادرک کا ایک ایسا بہترین نسخہ بتانے والے ہیں جس کا استعمال کرنے سے آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور یہ اس قدر فائدہ من نسخہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ اسے آج سے ہی شروع کرنا ہے ایک تو ایسے لوگ جنہیں خوراک لگتی نہیں ہیں اچھی سے اچھی اور صحت باش خوراک کھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود دن بدن کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور غزہ سے جو قوت اور انرجی بدن کو ملنی چاہیے وہ پوری طرح سے نہیں مل رہی ہے بدن میں خون کی کمی گشکائت ہے اور بدن تھکا تھکا رہتا ہے کام کاج کرنے کو بالکل دل نہیں کرتا بلڈ پریشر اکثر لو رہتا ہے کبھی چکر آتے ہیں اور کبھی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے یہ سچ میں ایک لاجواب توفہ ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو گیس باردی کی شکائت رہتی ہے میدہ اور حازمہ خراب رہتے ہیں کھایا پیا ٹھیک طرح سے حل نہیں ہوتا بھوک بھی کم لگتی ہے کھٹے ڈکار آتے ہیں میدہ میں یا سینے میں جرن ہوتی ہے یا پھر کبز کی شکائت رہتی ہے اور صحیح وقت پر صحیح طریقے سے پیٹ صاف نہیں ہوتا یا گیس کی زیادتی کی وجہ سے طبیعت بوجل سی رہتی ہے سر میں درد رہتا ہے تو ایسے لوگ بھی اس نسخے کا استعمال کر کے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسی طرح جن لوگوں کی قوت مدافعت کمزور پڑ چکی ہے امیون سسٹم کمزور ہے اور آئے دن بیمار ہوتے رہتے ہیں ذرا سی ہوا چلنے پر یا ڈسٹ اور گردو غبار کی وجہ سے فوراں چھینکیں آنے لکھتی ہیں ناک اور آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے اکثر نزلہ زکام خانسی اور بخار میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں ایسے لوگ بھی اگر اسے کچھ دن متواتر استعمال کرنے تو قوت مدافعت میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور نزلہ زکام خانسی بلغم اور سانس کی تنگی جیسے امراض سے بھی نجات پا سکیں گے اس کے روئے یہ آپ کے فیپڑوں کو جگر کو اور گردو کو صاف کرے گا اگر آپ کو آسابی کمزوری کا سامنا ہے پٹھے درد کرتے ہیں ٹاؤں پنڈیوں میں درد ہوتا ہے بلڈ سرکولیشن پراپر نہ ہونے کے بیس پٹھوں میں کھنچاؤں محسوس ہوتا ہے ہاتھ پاؤں سون ہوتے ہیں پٹھوں میں جکلن ہوتی ہیں ٹاؤں پنڈیوں میں زوف اور کمزوری کا احساس رہتا ہے تو ایسے میں بھی یہ نسخہ آپ کو فائدہ دے گا یہ آپ کی نسوں کو کشادہ کرے گا نسوں میں تنگی اور بلاکی کا خاتمہ کرے گا اور نسے دب جانے کے باعث اگر کہیں پر درد ہوتا ہے تو اس سے آپ کو نجات دلائے گا اس کے لیے آپ ایک قدرک کا ٹکڑا لے کر اسے چھیل لیجئے اور پھر اسے چھوٹا باریک کا لیجئے گا اس کے بعد ایک باریک کپڑے میں سے رچوڑ کر اس کا رس نکال لیجئے یہ ایک چمچ ہونا چاہیے اب ایک کپ پانی میں دو چمچ باریک کٹا ہوا گھنٹ شامل کریں اس میں ادرک کا رس ڈال کر اچھی طرح سے مکس کرنے چھوٹکی بھار کارا نمک شامل کریں اور اسے نوش فرمائیں صبح صورے خالی پیٹ اور رات کو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ اسے استعمال کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت ہی بہتر نتائج دیکھنے کو ملیں گے